مستونگ میں ڈی سی روڈ اور بابو محلہ کے قریب واقعہ کرسن کالونی میں ناملوم مسئلہ موٹر سائیکل سواروں نے داکل ہو کر کرسن کمیونٹی کے لوگوں پر فائرنگ کرتی فائرنگ کے وقت کالونی میں بچے گھروں کے باہر گراؤنڈ میں موجود تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا فائرنگ کے نتیجے میں تین معصوم بچے بوبی، سنم، پویل اور ویلسن نامی ایک شک زخمی ہوا واقعہ کے اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹی میں کریسٹین کالونی پہنچ کر زخمیوں کو شہید نواب گوس بکش ریسانی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر زخمیوں کو ابتدائی تیبی عمدات فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے تشویشناک حالت میں کوئیٹا منتقل کر دیا جبکہ واقعہ کے بعد کریسٹین کمیونٹی کے مشتل افراد نے کوئیٹا کراچی قومی شہرہ پر ٹائر جلا کر بلوک کر دیا واقعہ کے بعد انتظام یعنی تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ڈیپٹی کمیشنر سلطان محمد بکٹی اسسٹین کمیشنر اطاول منیم بلوچ ایس پی مسونگ محمد ایوب اچکزائی نے حلوہ کین سے مذاکرات کرتے ہوئے مکامل یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سانحہ میں ملوث ملزمان کو جلدہ زلد گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کامیہ مذاکرات کے بعد مظاہرین نے اپنے احتجاج مظاہرہ ختم کر کے روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن سبائی اسیمڈی ٹائٹس جونسن ٹراما سینٹر سیول ہسپتال کوئٹہ پہنچے اور انچارج ڈاکٹر سلیم سے ملاقات کر کے زخمیوں کو بہتر اور فوری علاج مالجے کی ہدایت کی مستونگ سے سیمسن مسید دانش مسید اور بابر سوترہ سے دیگر لوگ ہسپتال میں موجود تھے